اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امچہ صدہری اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ نے تھم نیل تو دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں ای نائن والوں کے لیے بنانے چاہ رہا ہوں تو ای نائن والوں کے لیے پہلے بھی اس خوشخبری کا اعلان جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ کر چکا ہوں لیکن میں نے اس پہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس بھی کون کون سے چاہیے تھے وہ بھی لکھ کر اپ ڈیٹ کر دیا تھے پکچر کی شکل میں اور ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی لیکن دوستوں نے جو ہے وہ پورا سرار طریقے سے مجھے میسج بھی کی ہیں اور مجھے کالے بھی کی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ای نائن ویزا کے جو ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے اور کہاں کہاں سے یہ بنیں گے اس پہ جو ہے وہ ایک تفصیل سے ویڈیو بنا دے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ ویڈیو بنا دی جائے کچھ مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی لیڈ بنا رہا ہوں لیکن آج بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے میں نے سوچا کہ جن بھائیوں کی فرمایش ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بنانی چاہیے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ابھی جو کوریا میں تقریباً دو مہینے پہلے سے جو ہے وہ کافی دوستوں کے ای نائن ف آج سے پانچ سال دس سال پیچھے چلا جائیں تو جو کورین ایمبیسی کراچی میں وہاں سے تو ویڈی ویزا ای نائن ویزا والوں کی فیملی وائف کا یعنی کے ویڈی ویزا ایشو کر دیتے تھے لیکن اسلام آباد سے اکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے ڈاکومنٹس اور وہاں سے ریجیکٹ کر دیتے تھے لیکن ابھی ریسینٹلی ٹو منت سے پہلے جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک فیملی کا کیس جمع ہوا تھا تو ان کو جو ہے وہ ویڈی ویزا لوگ کر دیا تھا لیک لیکن ابھی جو ریسینٹلی دو دن پہلے بھی میرے پرسنل خود جاننے والے دوست کا جس کو میں نے مشورہ دیا تھا اس کا بھی جو ہے وہ ویزا فیملی کا ایشو ہو گیا ہے تو ابھی تک میرے جاننے والے ہیں جو وہ پانچ فیملی میمبر ایسے ہیں جن کے جو ویزا ہے وہ ایشو ہو چکے ہیں ای نائن پر تو ای نائن جو ہے وہ اب ای نائن والے بھی اپنی جو وائف کو ہے وہ ویزر ویزا پر تین مہینے کے لیے کوریا میں بھولا سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ کو جو ٹاکومنٹس چاہیے وہ پراپر طریقے سے بتایا جائے اور کہاں کہاں سے وہ آپ لوگ کو ملیں گے وہ بھی بتایا جائے ساتھ میں تو کچھ لوگ ہو سکتے ہیں آپ لوگ کو یہ بھی کہیں کہ ای نائن والے وہ اپنی فیملی کو نہیں بھولا سکتے کچھ رکیل حضرات سے وہ کوریان سے بات کریں گے وہ کہیں سے انفارمیشن لیں گے کوئی امیگریشن سے لے گا کوئی کہیں سے لے گا تو وہاں پر سب کو یہی کہا جائے گا کہ ای نائن پر جو ہے وہ اپ اپنی فیزا پر نہیں بھولا سکتے لیکن میں آپ کو پرسنل ایکسپریئنس اور دوستوں میرے پرسنل جاننے والے دوست ہیں ان کے پرسنل ایکسپریئنس کے بحاف پر جو ہے وہ خود ہم نے جو ہے وہ فیملیوں کے ویزے ایشوے دیکھے ہیں اور کوریا میں آئی بھی ہیں فیملی تو اس بحاف پر جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اور پہلے بھی میں نے آلریڈی ٹک ٹاک پر جو ہے وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ وہاں پر ج جو فارم چاہیے ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ میرے ٹک ٹاک کا ویزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو امجد سلہری لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں یا پھر امجد 6312 جو ہے وہ لکھ کر سرچ کریں تو میری جو ٹک ٹاک کی آئیڈیا وہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی وہاں بھی آپ جا کے ویزرٹ کر سکتے ہیں وہاں پر ڈاکومنٹس کی جو لسٹ ہے وہ آلریڈی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تقریباً ون منت سے زیادہ ہو چکا ہے تو اب ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو یہ آپ لوگ کے فائدے کیلئے ہے اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے گا پراپر دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی فیملی ویزرٹ ویزا پر بلانے کی جو انفرمیشن ہے وہ پراپر طریقے سے مل سکیں میں نے جو ٹک ٹاک پر جو فائل لگائی ہوئی ہے یہ اس کا سکرین میں آپ لوگ کو اپنے مبائل پر دیکھا رہا ہوں تو اس پر ون بائی ون میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ نہیں فائل لازم کو اکسپلین کروں گا کہ کیا چیزیں چاہیے ان کو میں تین ہی سیسوں میں ڈیوائیڈ کریوں گا ایک ای نائن ویزاولا ہے جو اس کو کون کون سے فام چاہیے اور دوسرا کمپنی سے کون سے فام چاہیے اور تیسرے نوقر پر پاکستان سے آپ لوگوں ہیں کون کن سے فام بن وانے ہیں ان کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو تین ہی دیوائیڈ کر کے بیداوں گا تو سب سے پہلے میں ای نائن ویزہولڈر کو کون کون سے ڈاکومنٹ تیار کرنے چاہیے اور ان کو کہاں سے نکلوانا اس کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو اینائن ویزا ہولڈر کو جو ہے وہ انویٹیشن لیٹر بنانا پڑھے گا انویٹیشن لیٹر میں جو ہے وہ بہت ہی امپورٹن ہے یہ چیز انویٹیشن لیٹر میں آپ لوگوں نے جو ریزن لکھنی ہے انوائٹ کرنے کی وہ میٹر کرتی ہے جتنی آپ سٹرونگ ریزن لکھیں گے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے آپ کے جو ہے وہ ویزا لگنے کے وہ سارے بھائیوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ ہم کون سی ریزن لکھیں تو میں نے جو میرے دوستوں نے ویزا اپلائی کیا ان میں سے تین کی جو ریزن تھی وہ کامن تھی تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں باقی جو ہے وہ آپ اپنی اوریجنل ریزن جو ہوگی وہی لکھیں تو میرے دوست تین لڑکے جن کا ویزا لگا ہے ابھی ریزن تین لوگوں کی فیملی کا ان میں سے پانچ میں سے تین کی جو ہے وہ ایک ہی ریزن تھی کہ ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا لیکن ان کے ابھی تک جو ہے وہ بچے نہیں تھے تو انہوں نے وہ ریزن لگائی اور ساتھ میں کمپنی میں کام بہت زیادہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ ظاہر کی تھی تو ان کے ویزے جو ہے وہ لگ گیا تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ اگر آپ میں سے بھی کسی دیر یہ ریزن ہے تو وہ لگا سکتے ہیں یہ قابل قبول اور نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں اس ریزن پہ جو ہے وہ بھی زیادہ لگنے تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس اس طرح کی ریزن نہیں ہے اگر آپ کے بچے بھی ہیں تو بچوں کا بھی ساتھ میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو ساتھ میں جو ہے وہ آپ کمپنی میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی نہ جا سکنا یہ والا جو ہے ریزن سب سے زیادہ یہ ہی لوگ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہنڈر پرسنٹ رائٹ ریزن ہوتی ہے اور یہ بھی قابل قبول ہوتی ہے کیونکہ ابھی کوریا میں جو ہے وہ لیبر شارٹ ہونے کی وجہ سے یہ بھی جو ریزن ہے یہ بھی تقریبا 80 پرسنٹ جو ہے وہ قابل قبول ہوگی تو یہ جو انویٹیشن لیٹر بنانا ہے یہ اپنے نام سے بنانا ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے خود یہ جو ریزن پانی میں رہا ہے وہ انویٹیشن لیٹر اپنے نام سے دینا ہے اگر آپ انویٹیشن لیٹر بنوانا کے بنوان معاکہ بیس سکتے ہیں اگر beltsک کمپنی بنا کر دیتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اپ اے ـ ویا هول ڈر بھی انویٹیشن لیٹر صافت بھی عوض کس کرتے ہیں جس طرح دوسری اے ہی actively ویزا طンダ اور بالدن آسوال شراحر ویزا سکتے ہیں اسی طرح اس کےậریع ثم compute وین اواسی بیش آپ اپنے نام سے بھیجیں کیونکہ آپ بھی جو ریسنٹلی ویزے اپرووال ہوئے ہیں پانچ وہ ای نائن ویزا ہولڈر کے ہی نام سے انویٹیشن اور گرنٹی لیٹر تھے تو پہلا جو فارم تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ انویٹیشن لیٹر تھا دوسرا انویٹیشن لیٹر اور دوسرا جو ہے وہ گرنٹی لیٹر ہوگا گرنٹی لیٹر بھی آپ لوگوں نے آپ کے اپنے نام سے بنانا ہے اور جس کو دینا اپنی بائی کو اس کا نام وغیرہ اوپر لکھنا ہے ان دونوں کا جو ٹائم پیریڈ آپ نے لکھنا ہے وہ 3 منس کا آپ لکھیں گے یعنی کہ گرنٹی کبھی تین مہینے کا آپ دیں گے ٹائم اور جو انویٹیشن لیٹر ہوگا اس پر بھی آپ تین مہینے کا جو ٹائم ہے وہ لکھیں گے اور ان دونوں فارم کو جو ہے وہ آپ نے نوٹری بھی کروانا ہے کوریا سے نوٹری کروانے کے لیے جو ہے وہ آپ کے علاقے میں جو بھی نوٹری پبلک کا جو دفتر ہوگا وہاں پہ جو ہے وہ آپ جا کر نوٹری کروا سکتے ہیں یہ دو ڈاکومنٹس بہت ہی ضروری ہیں اگر آپ خود بنا سکتے ہیں تو خود بنا لیں اگر خود نہیں بنا سکتے تو کسی وکیل سے جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں اس کے پاس جو تیسرا فارم آپ لوگوں کو چاہیے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ای نائن ویزا ہولڈر کے لیے جو ہے وہ اڈیشنل ڈاکومنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ جمع کروا دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر نہیں کرواتے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ای سیون ویزا ہولڈر ہوتے ہیں ان کے لیے مست ہوتی ہے لیکن ای نائن ویزا والوں کے لیے بھی پہلے مجھے یہی تھا کہ کنفرم چاہیے لیکن دی سینٹ لی ابھی جو دو دن پہلے ویزا لگا ہے اس دوست کی جو ہے وہ بینک س ہو گیا ہے اس لیے اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹ میں تھوڑی بہت بھی پڑی ہے تو آپ وہ بیچتے ہیں لازمی بیچیں اور تیسرے نمبر پہ آج ہیں تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کا انکم سارٹیفکیٹ چاہیے سودک خوم ایک چون میں ہوں تو وہ آپ جو ہے وہ ٹیکس آفیس سے بھی لے سکتے ہیں تھوں ساموسوں سے اپ ساموسوں سے یا پھر چچھوں سے ان جگہ جگہ سے جو ہے وہ آپ اپنا انکم ٹیکس کا جو بھی پرہ نکلوا سکتے ہیں یا پھر ڈریکٹ خوم ٹیکس کی آ جو ہے وہ آپ یہ والا پیپر جو ہے وہ پرینٹ آؤڈ کر سکتے ہیں تو یہ بینک سٹیٹ میں کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا انکم بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کی جتنی انکم ہائی ہوگی اتنے زیادہ چانسز ہوں گی آپ کا ویزا لگنے کے یہ جو انکم ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں ویزا لگنے میں اس کے بعد آ جائیں سچھل جنگ میونگ سو یہ ہوتا ہے اس کا نپو سچھل جنگ میونگ سو ٹیکس کا یعنی کہ آپ ٹیکس پیر ہیں کہ نہیں اس کا فارم جو ہے وہ نکلتا ہے یہ بھی ٹھوم ٹیکس سے بھی نکل آتا ہے اور جو میں نے پہلے علاقے بتائی ہیں یعنی کہ یہ دونوں فارم سودک خوم ٹیک چونگ میونگ اور نپو سچھل جنگ میونگ سو یہ دونوں ہی ایک ہی جگہ سے نکل آتا ہے ٹیکس آپ سے بھی نکل آئیں گے تو آپ کو جو ہے یہ نکلوانا پڑیں گے یعنی کہ اس کو نکلتا ہے تو نکلے نکل ایسی کھی چون گ بھی بھی جنگ میونگ بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے آئی ڈی کارٹ کی کپی لگے گی اس کے بعد آپ کے پاسپورٹ کی جو کپی ہے وہ لگے گی اس کے بعد جو آپ کے گھر کا کنٹریکٹ یعنی کہ آپ کے گھر کا جو کھیاک ہے وہ لگے گا اگر آپ کے نام کا ہے تو پھیر آقا ہے اس کی کپی لگے گی اگر آپ کمپنی کی رہائش پر بلانا چاہ رہے ہیں تو پھر کمپنی سے آپ کو جو ہے وہ اپنی وائپ کے نام کا جو ہے وہ پیپر بنوانا پڑے گا جس کو کہتے ہیں خوجو سب سو چھے گوں حکین سو تو یہ والا فارم جو ہے وہ بنوا کر ساتھ میں جمع کروانا ہوگا اگر آپ کے اپنے نام پر ہے تو پھر آپ کنٹریکٹ کی جسٹ کاپی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاکستان کے اہیٹی کارٹ کی کاپی یہ چیزیں جو ہے وہ ای نائن ویزا ہولڈر نے ریٹی کرنی ہے اس میں سے جو مین دو چیزیں ہیں انیویٹیشن لیٹر اور گرانٹی لیٹر وہ آپ نے ریٹی کروانا ہے اگر خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو کسی وکیل کے درو جو ہے وہ آپ کروائیں اور ان دونوں کو نوٹری بھی کروانا ہے باقی جو ڈاکومنٹس بتائے ہیں وہ آپ لوگوں نے جسٹ ساتھ میں اٹھیش کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد جو کمپنی سے آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس چاہیے وہ دو ڈاکومنٹس ہوں گے اور تیسرا اڈیشنل ہوگا اگر بنا کے دے دے کمپنی تو ٹھیک ہے نہیں بنا کے دے تو دونٹ فری پہلا سب سے ہے وہ چھے جی چنگ میونک سوپ جو چھاب لیٹر جس کو کہتے ہیں دوسرا سابون تھونک سابون یعنی کہ کمپنی کا ریجسٹریشن جو نمبر ہوتا ہے یعنی کہ سرٹیفکیرڈ ہوتا ہے اس کی کاپی جاہیے آپ کو اور تیسری نمبر پہ اگر کمپنی دے دے آپ کو چھوچن سو جس میں وہ لکھے کہ اس کو فلان فلان جو ہے وہ کام کرتے ہوئے ہماری کمپنی میں ہو گیا تو ہماری کمپنی میں جو ہے وہ کام بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو چھوٹی نہیں بیش سکتے اور یہ اپنی بائی کو جو ہے وہ کوریا میں تیم ہینے کے لیے انوائٹ کرنا چاہتا ہے ا اگر آپ کی ریزن جو بھی آپ نے اوپر ریزن لکھی ہوئی ہے اپنے انوائٹ پر وہی ریزن آپ کمپنی کو بتا دیں ساتھ میں وہ بھی لکھ کے نیچے کمپنی کا موہر بغیرہ آپ کو لگا کے دیتے تو وہ بھی ایک اچھا اپریشن پڑے گا ویزا آفیسر پر اگر نہیں بھی بنا کے دیتی کمپنی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جسٹ اڈیشنل ڈاکومنٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو دو میں نے اوپر ڈاکومنٹس بتایا ہیں وہ کنپر سری ہیں جاب لیٹر تو مسٹ چاہیے ہی چاہیے اور اگر ساتھ میں جو ہے وہ کمپنی کا جسٹریشن سارٹیفیکیٹ کی کافی بھی چاہیے ابھی تیسرے نمبر پہ آ جائیں کہ پاکستان سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے سب سے پہلے تو ویزا اپلیکیشن فارم ہوگا لیکن ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے اگر تو آپ وکیل کے تھروں جو ہے وہ پراسس کرواتے ہیں تو وہ ہی آپ کو یہاں سے فیل کر کے دے دے گا اور اگر آپ خود بھی جو بھیج رہے ہیں ڈاکومنٹس خود سے بنا کر تو پھر بھی جو ہے وہ ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ پانچ صفات پہ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے تو آپ یہاں سے ہی فیل کر کے بھیجیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کو کوئرین ایڈریس وغیرہ لکھنا اور آپ کی انفرمیشن لکھنا تھوڑا سا مشکل بھیج آئے گی اس لیے آپ یہاں سے ہی جو ہے وہ فیل کر کے بھیجیں دوسرے نمبر پہ جس کو وائف کو بلا رہے ہیں اس کے پاسپورٹ کی کلر کاپی چاہیے آئی ریجیسٹریشن سارٹیفکیٹ جس کو ایف آر سی کہتے ہیں یہ نادرہ آفیس سے بھی نکل آتی ہے اور آن لائن نادرہ کی ویب سائٹ سے بھی نکل آتی ہے پاسپورٹ سائز پکچر چاہیے وائیڈ بیرگراؤنڈ والی ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ میریج سارٹیفکیٹ ریجیسٹریشن سارٹیفکیٹ ایم آر سی جس کو کہتے ہیں وہ چاہیے وہ آپ کے جو ہے وہ یونین کونسل سے نکل آئے گا وہاں سے نکلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اوریجنل پاسپورٹ چاہیے ویلیڈیٹی جو اس کی ہوگی سکس منت سے زیادہ ہو سکس منت سے کام نہ ہو یعنی کہ پاسپورٹ کو اکسپائر ہونے میں سکس منت سے زیادہ عرصہ ہونا چاہیے اس کے بعد کھونگ نی تھونگے سو فارم ایک ہوگا وہ بھی اگر آپ کو یا سے وکیل کے طرح کرواتے ہیں تو یہ فارم وہ ہی دے دیں گے اگر آپ کو جو ہے وہ خود کر رہے ہیں انتیار تو یہ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے بھی اگر آپ لکھیں گے کھونگ نی تھونگے سو تو وہ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر امیگریشن سے بائی فیکس بھی جو ہے وہ آپ موں کو آ سکتے ہیں تیرہ پنتالیس پہ کال کر کے وہاں سے بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا اور اگر آپ ساتھ میں اپنے بچوں کا بھی جو ہے وہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ سیم ہی ڈاکومنٹس جو ہے یہ چاہیے ہوں گے اور ساتھ میں اڈیشنل جو ڈاکومنٹ ہوگا یعنی کہ جو زیادہ ہوگا وہ ہوگا بے فارم ان کا جو ہے وہ بے فارم بھی چاہیے گا انگیزشن لیٹر جو ہوتا ہے اس ایک انگیزشن لیٹر پر آپ پانچ لوگوں کو انگیزشن لیٹر sagatii maar جو زیادہ ہو پڑی چاہیے ہو گ Cherry ویہ��ے رسیب تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پرپر گائٹ کر دیا جائے گا اگر آپ مور ڈیٹیل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے جو ہے وہ پرسنل کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں میری ٹک ٹاک کی آئی ڈی پہ یا فیس بک پہ یا میرے وٹس ایپ پہ میں وٹس ایپ کا نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کو شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی بھائی وکیل بھی کروانا چاہتا ہوگا تو میں اس کو جو ہے وہ وکیل بھی کروا کے دے دوں گا میرا دوست ہے کورین وکیل تو وہ آر ریڈی میں نے اس کے تھروں جو ہے وہ تین چار دوستوں کا پروسس جو ہے وہ پروا رہا ہوں تو ان کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس ریڈی کر رہے ہیں تو میرا جو نمبر ہے وہ ہے سیرو داس پھینٹس ٹوینچا ٹریٹ پارا یعنی کہ سیرو ون سیرو سکس ڈبل فائف سیون سکس سکس ٹری وان ٹو تو آپ مجھے اس پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں واٹس ایپ میں صرف آپ وایس میسج یا میسج کر سکتے ہیں کال پلیس نہ کیجئے گا کیونکہ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے خود جو ہے وہ راپتہ کر لوں گا یہ صرف وہی لوگوں سے راپتہ کریں جنہوں نے اپنی فیملی کی انپیٹیشن پر بلانے کی انفرمیشن مزید چاہیے ہوگی یا پھر ڈاکومنٹس ریڈی کروانے ہوگے تو وہ لوگ جو ہے وہ اس سے راپتہ کریں میں انشاءاللہ کورین وکیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا انٹرڈکشن کروا دوں گا اور آپ خود ڈریکٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات دیکھ سکیں گے اگر کسی کو کورین سے بان نہیں آتی ہوگی تو میں جو ہے وہ ایزے ٹرانسلیٹ کر دوں گا آپ لوگوں کی کہ ان کی یہ ریزن ہے یہ بچا ہے تو یہ بھائی اس طرح جو ہے وہ اپنی فیملی کو بلانا چاہ رہے ہیں میں ہیں تو اتنی ہیلپ آپ لوگوں کی کر دوں گا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند ہوگی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاکاللہ اللہ حافظ